یہ دیکھیں یہ دونوں بھاگ بڑے ارے واہ دوہیر نے اٹھا لیا آرام سے آرام کے نیچے رکھو السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کی شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حصومان میں تو کیسے ہیں آپ دوستو آج کی ویڈیو شاندار اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عیدی پہنچی ہے اور وہ کیسے پہنچی ہے دلچسپ کہانی ہے ویڈیو لازمی دیکھنا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیو زیادہ سے شیئر کیا کریں تو آج سارا دن بہت لو چلی میں بھی ابھی بھی نہایا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ جو درخت ہیں درختوں کا رخ چینج کر دیا ہے آج کی لو نے چلتے ہیں اور آپ کو شاندار عیدی والا گفت دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دونوں بڑے انتظار میں ہے کہ کب گفت کھلے گا اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر فیریا سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ دونوں بہت خوش ہیں کیونکہ ان کے بھی ملوم ہوتا ہے اس میں کپڑے ہیں تو اس لیے یہ بہت خوش ہیں تو ویگم صاحبہ کو بولتے ہیں کہ لے آئیں گفت جلدی سے دکھاتے ہیں اپنے بیورت کو یہ دیکھئے یہ دونوں بھاگ بڑے ارے وہاں دریب نے اٹھا لیا آرام سے آرام سے نیچے رکھو ادھر لے آو ادھر یہ سیٹ پہ یہ چار پائی بڑی ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں ویگم صاحبہ آجائے ادھر یہ سامنے دیکھتا ہے چار پائی ساتھ کرنا تو ویگم صاحبہ آپ کھوڑیں گی یہ میں اسے اوپن کروں خود کر لے آپا بچے بھی بیٹا بھی سے دیکھ رہے ہیں ساکب یہ سائیڈ ہے بسم اللہ الرحمن یہ ماسکنگ ٹیپ لگی رہی ہے نہیں یہ طرح نہیں چھلی لیو ساکب چھلی لیو تو اس کی داستان تھوڑی یہ طرح ہے کہ میری ایک سسٹر ہے انگلینڈ میں تو انہوں نے ہمیں بولا میں اصکر بھائی آپ کو ایڈی کے کپڑے دینا چاہتی ہوں لیکن یہاں سے تو بہت دیر لگ جائے گی تو پاکستان میں ان کے کوئی جاننے والے تھے تو فوراں انہوں نے پاکستان کال کی اور وہاں سے ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں یہ پارسل پہنچا ہے تو محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم سے باہر جو بیٹھے ہیں ہمارے بہن بھائی کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی اس بہن کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عید کی خوشیوں میں ہمیں شامل کیا اور انشاءاللہ یہ عید ہمارے لئے بھی بہت خوشیوں کا بحث ہوگی کیوں بیگن سہبہ تو چھولی ساکب لے آیا ہے تو میں اس کو تھوڑا کاٹوں گا ویسے یہ بہت ہارٹ ہے یہ دیکھئے ہمارا پارسل اوپن ہو گیا اور یہاں تو بیگ پڑا ہوا ہے یہ لیگ ایک بہت مادی دارہ ایک بیگ ہے اور دوسرا بھی بیگ ہے یہ بھی سیم اسی طریقے کا ہے تو یہ بیگم سہبہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھائیں گی دونوں بیگ سے اور یہ بیگ بھی بیگم سہبہ کی ہی حوالے کرتے ہیں اور یہ ساکب لگوہیب کے لیے خالی گتب بھی بن گیا کیونکہ یہ کھیلتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ ہوتی خوبصورت چھنڈ ہے تھوڑا اس کو بخیر کے بھی دکھائیں یہ گرمیوں کے سوٹ آئیں لون کے بنے ہوئے گرمی آ رہی ہے تو اس لیے ہماری سیستہ نے ہمیں گرمیوں کے سوٹ دیئے ہیں یہ لون اور کارٹن ملوم بہتی ہے ایسے ہیں نا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی بہت پیارا کلر ہے اور یہ بلیک کلر یہ تو ویسے بھی بیوٹیفل کلر ہے ہاں ایک اور بات ایس میں میرے والد محترم اور والدہ محترمہ کے لیے بھی کپڑے ہیں تو یہ کلر مجھے پسند آ رہا ہے کیونکہ ضعیف آدمی کے لیے کلر جو ہے وہ شوک کلر نہیں ہونا چاہیے نارمل کلر تو یہ میں اپنی امی کو دوں گا اور یہاں جو کپڑے ہیں یہ میرے خیال میں ساکب اور دھے میرے ابو کے لیے بھی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیگم سہبہ نے تو آپ کو دکھا دیئے کپڑے وائٹ کلر میرے ابو کی پسند ہے تو یہ دیکھئے میرے خیال میں تحمد کا کپڑا ہے چادر کا کیونکہ میرے ابو چادر بانتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی ادھر ہی رکھنے لیکن سہب اور اس میں یہ جو کلر ہے یہ کلر بھی لا جواب ہے یہ بھی گرمیوں کا کپڑا ہے سردیوں کا نہیں ہے باریک واشنگ بیار کپڑا جسے بولتے ہیں یہ دیکھئے یہ کلر ہے اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ساکیب اور زہیب کو ان سے پسند کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لوں گا اور ابو جی کو ان سے پسند کرتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں گے ایک کلر یہ ہے سیم وہی کپڑا ہے ایسے سمجھ لیں یہ دیکھئے یہ بھی واشنگ بیار ہے گرمیوں کا تھنڈا کپڑا زیادہ اس میں وہ پلاسٹک نہیں ہے کلر بھی اچھا ہے ہلکا کلر یہ لیں بیگن سگل یہ ہے بھی ایک اور کلر ہمارے پاس یہ دیکھئے کپڑا سارا ہی ایک ہی ہے بیگن سہبہ یہ دیکھئے یہ بھی واشنگ بیار ہی ہے ادھر اس کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے تو پاکستان سے انہوں نے بھیجے ہیں پاکستان کا کپڑا ہے یہ باہر کا کپڑا جو لوگ میرے بہن بھائی بولتے ہیں کہ آپ کو انگلینڈ سے گفٹ آتے ہیں اور اس میں کپڑا جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے تو پاکستان کا کپڑا ہی وہ لوگ بھیجتے ہیں جو یہاں سے جاتا ہے تو وہ گفت کی صورت میں اپنے پیاروں کو محبت کی نظر کرتے ہیں محبت سے ان کو نظر کرتے ہیں تو یہی کپڑا ہوتا ہے یہ تو ویسے بھی ہمارے پاکستان کا کپڑا ہے اور ادھر سے ہی ہمیں ایک دن میں یہ گفت بھیجا گیا ہے ٹی سی ایس یہ سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ ٹی سی ایس یہ دیکھئے یہ ٹی سی ایس کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ پتہ لکھا ہوا ہے میرا اور نیچے یہ ان کا پتہ لکھا ہوا ہے تو یہ ادھر ہی سے بھیجے گئے ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں ہے تو پاکستان کا کپڑا ہے لیڈیز اور مردانہ جو کپڑا ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے ہیں یہ گنتی کر کے تھوڑا بتانا بھی گم سہتا تو یہ پانچ سوٹ ہیں ہمارے لیے بچیوں کے لیے اور میرے لیے اور ساسو ماں کے لیے یہ ساسو ماں کو دیں گے اور یہ وائٹ کلر والی جو چادر ہے اس کے ساتھ اس کو رکھ دیں یہ ابو کے لیے ہے اور امی کے لیے اور اس کے ساتھ ساکیب اور دویب تم نے کون کون سا کلر اپنا پسند کیا ہے تم بتاؤ تو ساکیب اور دویب نے یہ مکمل سوٹ ہے ان کے شروار و کمیز دونوں کی بن جائے گی تو یہ ساکیب اور دویب نے پسند کیا ہے یہ کمیز ہے اور یہ میرے والد محترم کی کمیز ہے یہ وائٹ کلر کی چادر کے ساتھ اور یہ امی کا اور یہ ابو کا اور یہ میرے لیے ہو گیا بیسے بھی یہ کلر اچھا ہے میرے لیے یہ میں نے پسند کیا ہے یہ تم نے پسند کیا ہے اور یہ جو تینوں شوک کلر ہیں یہ بیٹیوں کے لیے ہے وہ اپنی پسند کا جو بھی راک لیں گی راک لیں گی اپنا اپنا ایک ایک لے لیں گی تو جلدی سے اس کی سلائی کرنی ہے عید سے پہلے پہلے تاکہ عید پر آپ نیا کپڑا پہن سکیں کیونکہ ہمیں تو اب جو کپڑے سینے والے ہیں درزی حضرات شاید سلائی نہ کر کے دیں انشاءاللہ عید کے بعد بھی سلائی ہو سکتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کپڑا تو آ گیا یہ تھوڑی بات ہے خوشی کی بات یہ ہے کوشش کریں گے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری سشٹر نے ہم سے یہ محبت کا اظہار کیا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید ابھی چار دن باقی ہے ایسے ہیں نا چار دن پہلے انہوں نے کتنی کوشش کی کی اور ایک ہی دن میں ہمارے پاس کپڑا آ گیا تو ہم اپنے سشٹر کا شکریہ دعا کرتے ہیں اور ابھی آدھا گھنٹہ باگ گیا ہے افتار میں تو افتار کے لئے بھگم سہبہ جلدی سے جو ہے نا اپنا سامان بغیر لے ہیں اور کپڑے بھی رکھ دیں تو ان کو پانی بھی بنا لیں جلدی سے یہ سارے رکھ دیں تو ایک سیڈ نیوز ہے جو ان کے والد محترم ہے کل سے ان کا شدید ان کے ساتھ جو ہے نا مسئلہ بنا اور رات کو تھوڑا سا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے ان کا وہ میرے خیال میں بارہ ایک وجہ رات کو چلنے لگے اٹھ کر تو چکر آئے ان کو شہد تو وہ چار پائی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف گئے ہیں اور گیٹ پر وہ گرے ہیں پھر ان کا پاؤں پھسلا ہے یا ان کے ساتھ یہ تو جائیں گے تو معلوم ہوگا تو سکندر بھائی سے بھی فون پہ رابطہ ہوا انہوں نے بھی یہی کنڈیشن بتائی ہے کہ ان کے سر پہ کافی چوٹ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے آپ نے بھی ان کے لئے دعا کرنی ہے بیگم صاحبہ کے والد محترم کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت دے گا تو ابھی افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے لئے دعا بھی کریں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور کوئی دکترداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپس و من میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیوار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بیولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک و سیحت ماندولاد آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست عباب آپ کے ہمسائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و من میں رکھیں جو بہن بھائی پردیس میں ہیں اور اس نیک مہینے کے ساتھ کے مہرمزان کے ساتھ کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ان کے دکتر دور کرے اور ان کو سیحت و تندستی عطا فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اور اس وقت تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ